السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے سب بڑیا ہوگا دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں چار ایسے انیمل ہے جسے انسان کو چاہیے کہ کبھی نہ مارے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں آپ کو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا ہے وہ چار ایسے انیمل کے نام بھی لیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نمبر ایک ہے چونٹی جو جس کو آپ ایڈ کہتے ہیں انگلش میں وہ چونٹی کو آپ نہیں ماریے اس لیے کہ چونٹی بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہے اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سب سے بہت بہت بڑی خاصیت ہے کہ آپ جب قرآن اگر آپ کھولیں گے تو انہی کے نام سے سلِ نمل جو ہے انہی کے نام سے ایک سورہ بھی ہے آپ کو پتہ ہوگا جس کے اندر ایک چھوڑی سی سٹوری ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ جب جا رہا ہوتا ہے تو چونٹیوں کی جو فوج ہوتی ہے اس میں سے ایک چونٹی کا جو مطلب جو حکمرہ ہوتا ہے وہ ایک پیر والا رہتا ہے شاید تو وہ حکم دیتا ہے اپنے اپنے چونٹیوں کے وہ سارے فوجکوں کی سلیمان علیہ السلام کی لشکر آ رہی ہے سامنے اور سب کے سب جو ہے چھٹ جاؤ اپنے اپنے بلوں میں گھج جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کتر دیں گے ہمیں کچل دیں گے تو اس بات کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت اچھی پاور ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ چونٹیوں کی بات کو سن لیتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام ہسنے لگتے ہیں نمبر ایک آپ چونٹیوں کو بھی مت مارا کیجئے نمبر دو پہ ہے آپ ہدھ ہدھ پرندہ جسے اللہ رب العالمین نے ہدھ ہدھ کہا ہے اور اسی بات کے جو انگلیش میں جو اس کا نام ہے اصل میں ہوپیو ہوپیو کر کے اس کا اصل میں نام ہے اور وہ جو پرندہ ہے جس کو عربی میں ہدھ ہدھ کہتے ہیں اس پرندے کو بھی نہیں مارنا چاہیے آپ سوچ رہے ہیں کہ کیوں اس دیکھو کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کسی نہ کسی چیز کی وجہ ہوتی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن اگر حدود کی بات اگر ہم کریں تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ میں بتا دوں یہ بھی سلیمان علیہ السلام سے ہی ریلیٹیڈ کرتا ہے اس لئے کہ سلیمان علیہ السلام کی لشکر میں سے یہ بھی ایک لشکر ہی سمجھیا کیونکہ اس کے ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی کو ڈھوڑنے کی جو قوت ہے اس کے اندر مطلب جو حدود پرندہ ہے اس کے اندر جو پانی کو ڈھوڑنے کی جو قوت ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ کیونکہ جب سلیمان علیہ السلام کی لشکر جب جو فوج جب جایا کرتی تھی کہیں اور پڑاؤ جہاں پہ ڈالنا ہوتا تھا تو جاں پانی وغیرہ یا کچھ ایسا ہوتا تھا تو حدود پرندہ جو ہے گائیڈ کرتا تھا کیونکہ اس کو وہ چیزوں کی سمجھ تھی اور اس میں ایک اور واقعہ آتا ہے جو آپ سور نمل میں ہی آپ کو یہ بھی سٹوڑی مل جائے گا کہ حدود پرندہ جو ہے ایک بہت ہی عقل مند اور بہت ہی سمجھدار ہے اس لیے کہ اس دنیا والے کو شاید نہ سمجھ میں آئے جتنا حدود پرندہ کو سمجھ میں آیا تھا اس دنیا کے انسان کو سمجھ میں نہ آئے جتنا کہ حدود پرندہ سمجھتا ہے حدود پرندہ نے بہت کمالات کی چیز کی تھی اپنی لائف میں اس لیے کہ جب دوسری جو قوم والے جو تھے جو اپنی عورتوں کی پوجا مطلب عورت کو جو ہے بادشاہ بنا کر رکھے ہوئے تھے تو سورج کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ تو حدود پرندہ نے یہ چیز دیکھا کہ ارے ملکہ تو جو ملکہ سبا جیسے کھا جاتا ہے ارے وہ دیکھو کہ عورتوں کو ان لوگوں نے بنا کر رکھا ہے ایک عورت جو ہے وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت حکمرانی کرے یہ چیز حدود پرندہ کو بہت عجیب لگی آپ سوچو ایک انسان کو کتنا عجیب لگتا ہے یار عورت کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا رہے عورت تو ہے ان کو برابر کا درجہ دیا جائے لیکن حدود پرندہ اتنا سمجھدار ہے کہ اس کو کتنا درجہ دینا چاہیے کتنی اس کو کیا بنانا چاہیے وہ سمجھدار ہے وہ خود بولتا ہے کہ یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عورت کو اس نے ملکہ بنا کر رکھے ہوئے اور وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں بولو مطلب حدود پرندہ اتنا سمجھدار ہے اتنا سمجھدار ہے کہ وہ شرک کو سمجھ رہا تھا یہ سب سے بڑی چیز ہے اپنے بنانے والے کو سمجھ رہا ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے واقعی میں اتنا آقل مند تو میں سمجھتا ہوں آج کے طور پر بہت سارے ایسے انسان بھی نہیں لگتا ہے جتنا حدود پرندہ خود ہے واقعی میں مطلب اتنی کم آقل میں اتنا زیادہ سمجھدار ہونا تو بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں اور دوسری بات کہ یہ جا کر تقریباً آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اتنا لمبا سفر ملک شام کا سفر کرتے ہیں اتنا لمبا جو سفر کرتے ہیں تقریباً کتنا ساتھ آٹھ ہزار کلومیٹر آنا جانا کئی بار آنا جانا ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگے اتنا لمبا سفر کرنے کی بھی پاور اس کے اندر کافی مضبوط ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی اچھی چیز ہے اور اتنی سمجھدار جو انیمل ہے وہ ایک طریقے سے جو پرندہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے اور بہت ہی اچھی سمجھ رکھتی ہے اور صحیح اور غلط کو فرق کرنے کا بھی اس کو بہت اچھا اندازہ ہے تو اسی لئے آپ اسے بھی مت مارا کیجئے کیونکہ حضورت پرندہ بھی بہت ہی قیمتی ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے نوبر تیل آپ کو پتہ ہوگا جو ہم بہت خوشی سے اور بہت مزے سے ہم لوگ پیتے ہیں وہ ہے شہد شہد ہم لوگ بہت ہی مزے سے پیتے ہیں اور اس کی جو دینے والی جو مکھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مدو مکھی مدو مکھی کو بھی آپ کبھی مت مارا کیجئے یقین نہیں آتا آپ کو کہ واقعی میں جتنا مطلب ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے بے شک اور کسی نہ کسی چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ اگر میں بھلائی کی بھی بات کروں تو شہد واقعی میں آپ میں ایک زبردست بھلائی کی چیز ہے پتہ ہے آپ کو کہ کتنا فائدہ دینے والی چیز وہ ہمیں مہیا کرتی ہے جو بہت سارے بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر ہمارے طاقت ہمارے صحت اس کے اندر بہت کچھ ہے اور وہ چیز وہ دیتی ہے ہمیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ شہد کی مکھی کو بھی نہیں مارنا چاہیے اور اس کی ایک بہت بڑی میں خاصیت بیان بتا رہا چاہوں گا آپ کو کہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی راستہ نہیں بدلتی جس راستے سے جہاں جاتی ہے اسی راستے سے لوٹ کر آتی ہے اس کو بھی کبھی بھی آپ کو شہد چاہیے بھی تو آپ اپنے آپ کو سیفٹی میں بنا لیں نہ کہ اس کو سیفٹ کرنے میں لگ جائے مطلب اس کو مارنے میں لگ جائے ایسا مت کیا کیجئے اگر شہد آپ کو چاہیے تو آپ اپنے آپ کو چھپا لیجئے اس لئے کہ وہ بہت قیمتی ہے اس سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ دوا دے رہی آپ کو اور بہت ہی قوت والی چیز آپ کو دیتی ہے جو زندگی میں سب سے اہم ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے شہد تو آپ پلیز مد مکھی کو بھی مد مارا کیجئے گا نمبر چار پہ ہے سرد اب سرد جو ہے اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں آپ کو میں بتاروں سپیرو ہاک اصل اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اب یہ چیز اس کو بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے دیکھو دنیا میں ہر طرح کی چیز ہوتی ہے ہر ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں سب سے بہتری انسان کون ہوتا ہے جو کسی کی بھلائی سوچتا ہو اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کر رہا ہے اور اس ظالم سے بچاتا ہے تو وہ سب سے بہتری انسان ہے یہی کام جو ہے سرد جو پرندہ ہے وہ کر دیے اس لئے کہ اس کا بھی کام ہے ان چھوٹے چھوٹے انیملز کو بچانا جو اپنی بچام نہیں کر سکتے اور جو لوگ حملہ کرتے ہیں جو ایسے انیملز ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے انیملز پر حملہ کرتے ہیں تو یہ اس پر حملہ کر کے اس کو سیف کرتی ہے وہ اپنا خوراک بناتی دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی کے لئے پیدا کی گئی ہے واقعی میں اس بات میں کوئی شک نہیں اور یہ جب یہ سرد جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے مطلب لوگوں کی ہیلپ بولے تو اپنے معاشرے کی ہیلپ کرتے ہیں ایک طرح سے جو چھوٹے چھوٹے انیملز کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی قیقتی ہے اسی لئے اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے یہ چار چیز ہیں نمبر ایک ہے وہ آپ سمجھ لیجئے آئینٹ جو آپ چوٹی کہہ سکتے ہیں جو چوٹی ہے پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں مدھو مکھی پھر اس کے بعد ہے ہدھو پرندہ پھر اس کے بعد ہے سپیروہاک جو سرت جس کو عربی میں کہتے ہیں یہ چار چیز ہیں جسے آپ کو چاہیے کہ کبھی نہ ماریں یہ چار چیز بہت ہی زبردست ہیں اور یہ پورے معاشرے کے لئے بہتر ہیں اسی لئے اس کو نہیں ماریے یہ بہت ہی اہم تھا میں مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے جانکاری تو میں بتا دیا ہوں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو تو اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو آگے بڑھا دیں اور اگر اور زیادہ بھی اچھی لگی ہو تو اس کو مطلب لائک بھی کر دیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ